بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی فیملی فرینڈز اینڈ آل ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کو کیٹ ہوم ویڈ فوزی آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ تو میں بعد میں شیئر کرتی ہوں پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فیش کی سمیل ہم نے کس طرح سے ختم کرنی ہے یہ ہمارے پاس 1 کئر جی فیش کا میٹ ہے اس کے اوپر ہم ایک چمچ نمک ڈالتے ہیں نمک ڈالیا ہے اب میں بتاتی ہوں اس کو ہم نے کس طریقے سے دھونا ہے اب ہم نے اس کو اس طریقے سے دھونا ہے اس کو دھنا ہے یہ جتنے بھی پیس ہے اور سب پیس کو ہم لوگ اس طرح سے باری باری رب کریں گے اور بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ اس کا جو میٹ ہوتا ہے وہ بہت سوفٹ ہوتا ہے اور وہ بہت جلدی نہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم لوگ کریں گے تو اس کے انشاءاللہ سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کو دھونے کے اور بھی طریقے ہیں لسی میں ڈپ کر کے ہم اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ دھو سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ مجھے زیادہ ہیزی لگتا ہے اب ہم اس کو فریش بارٹر سے باش کرتے ہیں ہم اس کو اس طریقے سے باش کریں گے ہم اس کو دھو دھو ہی ریٹھیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اس کی طرح سے دھائی ہو جائے اس کا پانی دھونے کے بعد اس کا پانی بہت سکتے ہیں نہ ڈرائی کرنا ہے کیونکہ سرائی کرتے ہو یہ نہ ہو جائے اس سے نہ ہوا جائے ملتا ہے شروع سے کچھیں گے ٹھیک کے ساتھ ٹھیک 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 ہم اس کے اوپر تھوڑی سا ہلدی ڈالیں گے ہلدی ڈال کریں پھر ہم نے ایسے ہی نرم ہاتھوں سے اس کو ڈرب کرنا ہے سب چیزوں کو اس کے ساتھ یہ ہے جو اس کا بلڈ ہوگا وہ بھی رمو ہو جائے گا اس کو بہت ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اس کو پھر ہم لوگوں نے پانی سے دھونا ہے اس کو پھر ہم پانی سے اسی طرح سے دھوتا ہے پانی سے دھونے کے بعد اس کو دھوتری میں رکھتے کو تر پانی سے پرنے کے پاس Yao پر ہم نے ڈرب کر دھونست نہ smell یہ ہمارا پانی سے پانی سے intersectional ہو گیا ہے ureとی Brook شایل اور اس کے لئے اٹھل میں ہر پانی طرح سے دھوناہ جاتھ میں کچھ ملے پانی سے پانی شایل سامر رنے میں جگھ موظم سکرki کو مشل کے لئے اچھ سکرنے کے لئے دھوناہ پیسا و سکا دھنیا ہس بے ضرورت پوٹی ہوئی سرک مرچ ہس بے ضرورت چوری سی حلدی ایک رید لیمون پیسٹ سوئے ساؤس ایک چمچ یہ سب کچھ ڈالکے ہم نے اس کو اچھی طرح شیل کرنا ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے آدھا کپ بیسن ڈالکے اس کو اچھی طرح سے سارا مسالہ اس پر اپلائی کر دیا ہے اب اس کو آپ نے آدھا گھنٹا چھوڑ دینا ہے فریج میں رکھ دینا ہے پھر اگلا پروسس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اب ہم نے ایک کڑائی میں اول ڈال لیا ہے اس کو ہم گرم کرتے ہیں جب اول اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو ہم اپنی فش کو ڈی فرائی کریں گے دیکھیں مچھلی کو کتنا اچھا مساتا لگا ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنی فش فرائی کرنے شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں ہم نے فش فرائی کر دیا ہے یہ دیکھیں ہم نے فش فرائی کرے جو به یہ سب ہم باری باری پرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری پیسٹکنی پیل پرائی ہوئی ہے ابھی ہم نے بہت چیز ٹالے ہیں پرائی ہونے کے لئے آج پاکستان میں باری ہوئی ہے جہاں کا موسم کافی تھنڈا ہو گیا ہے پھر میں آلہی سوٹا پھرائی customize اسalta پھر رے ch turb Orلہ ch Suprat шаچہ ہے کوئیимсяفوران یرفتہ کانیما یہ دیکھیں ہماری فیشٹرائی ہوگا ہے ابھیج ہے کوئی عرصال نے خدمتا ہے ہماری پخبری کے شریف Davidson آپ کوگوزų پھوٹ شیئے باری آیڈ ہیں اگر آپ کو یہ فش اکز پتا ہے پیار ہماری پیشٹرائی سب نکھ لگتا ہے تو آپ لائک، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ